ہم میں سے ہر کوئی کل کے بہتر مستقبل کا انتظار نہیں کرتا ہم میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کل کے بہتر مستقبل کا انتظار کیے بغیر اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں السلام علیکم انکہی کے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں لیلا نصار ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی جذباتی تندرستی اور ذہنی صحت کو نظر انداز کرتے ہوئے آ رہے ہیں ستمبر کا مہینہ خودکشی کی روک تھام کا مہینہ کہلاتا ہے یہ مہینہ اس موضوع پہ توجہ دلاتا ہے جس پہ اکثر کر کے بہت کم بات ہوتی ہے ہم میں سے لوگوں کا بہت بڑا حصہ اس بات کو تسلیم کرنے سے کتراتا ہے کہ یہ مسئلہ واقعی کتنا بڑا ہے یہ ہر سال بہت سے لوگوں کی زندگیاں لیتا چلا جا رہا ہے وچوں کے مطابق دنیا بھر میں سات لاکھ افراد ہر سال خودکشی کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چالیس سیکن میں کوئی نہ کوئی اپنی جان لے رہا ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں پندرہ سے پینتیس کے درمیان افراد اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ دو ہزار ویس میں سترہ سو پینتیس افراد نے خودکشی کی پاکستان میں خودکشی کے موضوع پر توجہ نہیں نی جاتی اس کی وجہے کہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو کہ پاکستان ایک انڈر ڈیویلپن کنٹری ہے اور یہاں اس سے بڑھ کر بہت سارے اور مسائل ہیں جن میں گربت، موشی مسائل، بے روزگاری کے کم مواقع اور انفیکشنز کا تیزی سے پھیلنا ہے دوسری جانب وچو کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ بھی ریسرٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ سے لے کر دو لاکھ افراد تک خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سندھ مینٹل ہیلڈ آثورٹی کی پانچ سالہ تحقیق کے مطابق سندھ بھر میں سات سو سٹھ سٹھ کیسز خودکشی کے رپورٹ ہوئے جن میں سب سے زیادہ خودکشی کے کیسز تھرپارکر میں ریکارڈ کی گئے اور اس میں سب سے بڑی تعداد متاثرین کی نو عمر تھی چترال میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین خودکشیوں کے واقعات سامنے آئے جن میں دو لڑکیاں جو کی کزنز تھیں ان دونوں نے دریائے چترال میں چھلانگ لگا لی جبکہ دوسری جانب نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی نے خود پہ بار بار چاکووں کے وار کر کے خود کی جان لی لی چترال میں بڑھتے ہوئے خودکشیوں کے واقعات کو غربت ملازمت کے کم مواقع اور جبری شادیوں سے منسلک کیا گیا بیروزگاری سے تنگ آکے گربت سے تنگ آکے جو افراد خود کو ختم کر دیتے ہیں تو کیا یہاں پہ ریاست پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا یہاں کہا جا سکتا ہے کہ ریاست ان خودکشیوں کے واقعات کی ذمہ دار ہیں جو کہ غربت اور بیروزگاری کے سبب ہو رہی ہیں پاکستان پینل کور 325 کے تحت خودکشی کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا ایک سال تک ہو سکتی ہے اس قانون پہ پاکستان عمل پیرا ہے جو کہ برطانوی راج کی وراست ہے پاکستان میں بہت دفعہ آواز اٹھائی گئی کہ خودکشی کو ڈی کرمینلائز کیا جائے خودکشی کو کرمینلائز کرنے سے بہت ساری متاثرین مناسب مدد لینے سے کتراتے ہیں یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خودکشی ایک ذہنی پریشانی کی علامت ہے نہ کہ ایک مجرمانہ رویہ ہے لوگ قانونی مذہمرات سے بچنے کے لیے خودکشی کے بہت ساری حقائق کو چھپاتے ہیں اور نہ ہی کسی سائیکیٹریس سے کوئی مدد لیتے ہیں پاکستان اس مسئلے کو سنبھالتا ہوا تو آ رہا ہے مگر اسے نظرانداز بھی کرتا ہوا رہا ہے اور اس مسئلے کو جتنا نظرانداز کیا جائے گا اتنے اس کے خوفناک اثرات ہمیں مستقبل میں نظر آنے والے ہیں ریاست کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کامیاب حکمت عملی اپنانی پڑے گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھی گا ملاقات ہوتی ہے انکہی کے اگلے اپیسوڈ میں وان ہیلت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں